جی تو اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ بلکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اچھے ہوں گے خیر خیریت سے اتمند ہوں گے اور محنت کرنے کے مورڈ ماں ہوں گے تو چلے آج ہم اف ایلس کی طرف آ جاتے ہیں تو اف ایلس کو کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس کا کیا کام ہے اور ایف ایلس آج ہم کور کریں گے ایف ایلس اور ایلس ایف اور پھر اس کے بعد نیسٹر ڈیف سب سے پہلے ایف ایلس کی طرف آ جاتے ہیں ہمارے پاس دو ویریابلز ہیں ایک ویریابل ایکس ہے جس کی قیمت ہے دس جبکہ ویریابل وی جو ہے اس کی ہمارے پاس قیمت ہے پندرہ تو اب ہم ایف کو یوز کرتے ہیں اور اس میں اب ہم کنڈیشن لکھیں گے کہ کیا کرے گا ایف کیا ہو ٹھیک ہے تو ہم ایکس ایز گریٹر دین اور ایکول ٹو وہ وائے کر لیتے ہیں دین کیا ہو اب اگلا کام جو بریکٹ میں ہم کریں گے وہ یہ کرے گا ٹھیک ہے ہم ایف کے ساتھ اگر ایف کی جو ویلیو ہے جو کچھ ہم نے کنڈیشن دی ہے وہ ٹرو ہو تو وہ وہ کرے گا جو ایف کے اندر ہو وہ کینھ بریکٹس میں پڑا ہو گا وہ دو داکومنٹ ڈاٹ ڈاٹ ایلیمیٹ بائی آئیڈی کر لیتے ہیں اور آئیڈی میں ہم یہاں پر ملٹی کر لیتے ہیں اور inner html is equal to the price is great کچھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں فیلال ہم نے یہ لکھا چیک کرنے کے لیے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کے بعد if کے بعد ہم لگاتے ہیں else اور else میں اگر if میں جو کچھ ہم نے لکھا ایسے نہ ہو تو else جو ہے وہ اس کی اس کے اندر جو code ہوگا وہ execute ہوگا تو اس میں ہم دے دیتے ہیں ملٹی ہی دے دیتے ہیں اور inner html is equal to کر لیتے ہیں پرائز ویری یلو کر لیتے ہیں چلیں جو بھی ہو ہم نے جیسے یہ دیکھنا ہے کہ program کیسے execute ہوگا تو اس کو اس code کو فیلال ختم کر لیتے ہیں یہ جو ہم نے بنایا ہوا تھا اس کو کیونکہ فیلال اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے پرائز is very up why because x is not greater than y x 10 ہے اور y جو ہے وہ 15 ہے 15 is greater than x تو اب جو else if ہے وہ کیا ہے اس کو ہم یہاں سے just greater than کر لیتے ہیں اور اس else کے بعد ہم if لگا کر x is equal to y کر لیتے ہیں اور یہ equal to y کی بجائے equal equal to y ہم کریں گے ٹھیک ہے تو then ہم آگے نیچے else لگا دیں تو اب ہم دیکھتے ہیں document dot get element by id وہی سارا process ہے تو کیوں نہ ہم time بچائیں اور اس کو copy کریں اور last میں just ہم نے جو paragraph لکھنا ہے اس کو change کر لیں price is valuable ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے لکھ لیا اب آپ دیکھیں گے کہ فلا لائے گا price is valuable why price is valuable x is not greater than y price is very up یہ والا execute ہوا اگر equal equal ہوا تو یہ والا execute ہوا اور اگر x greater than ہو جا y so یہ والا code نہیں execute ہوا بلکہ ادھر چلا گیا اور x is not equal than y تو یہ والا بھی نہیں execute ہوا پہلے اور اس کے بعد x is less than y تو so یہ والا execute ہوا اب equal than پر یہ والا execute ہوا اور اب ہم اگر y کو چھوٹا کر لیتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں price is great یہ والا execute ہو گیا تو ہمارے تینوں code else if else اور else یہ complete ہو چکے اب ہم یہاں پر ایک اور کام کرتے ہیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ nested f ہے دو variable ہم الگ الگ لے لیتے ہیں اور دونوں کا جو کام ہے ان کو بھی الگ الگ کروا لیتے ہیں تاکہ nested if کو ہم سمجھ سکیں اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں variable city is equal to چکوال چکوال کر لیتے ہیں اور یہاں کر لیتے ہیں is equal to fifteen کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم ایک if لیتے ہیں if city is equal to ravel pindi یا ہم چکوال کر لیتے ہیں پہلے چکوال then کیا کرے دوبارہ if لگا لیتے ہیں if age is equal greater than or equal to sixteen نہیں نہیں بلکہ یہ اس کے اندر آئے گا then کیا کرے یہ program execute document dot get element by ڈی اور یہاں پر ہم multi لے لیتے ہیں یہاں پر لکھ لیتے ہیں in html is equal to you are eligible for this post ٹھیک ہو گیا اگر فرض کریں یہ والا جو if ہے یہ ہی نہیں پورا ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک if لگا لیتے ہیں اور اس میں لکھ لیتے ہیں document get element by ڈی اور multi میں ہی کر لیتے ہیں اور یہاں پر ایک فکرہ دے لیتے ہیں sorry our service is not available in your city اور اگر یہ والا کام چل جاتا ہے اور age match نہیں کرتی تو یہاں پر else لگا لگا کر یہ لکھ دیتے ہیں document dot get element by ڈی multi ہی کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں inner html اور یہاں پر your city matched but your age is less OK ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ your city is matched but your age is less یہ والا کام کر رہا ہے یہ والا کیوں کیونکہ city چکوال ہے ہم نے چکوال دی تھی اور if میں چکوال کے ساتھ match کر گئی اب یہ nested f میں اس نے دوبارہ پھر چیک کیا کہ age بھی match کر رہا ہے یا نہیں age match کر گیا age اس نے match کی تو کیا ہوگا یہ والا you are eligible for this post لیکن age نہیں کیا تو یہ nested if میں else کی طرف چلا گیا اور اگر دونوں چیزیں match نہیں کریں گی تو یہ آجائے گا چلے میں یہاں پر age کو ایک دفعہ sixteen کر کے دیکھتا ہوں اب آپ دیکھیں گے you are eligible for this post آگیا اگر میں یہاں پر city جو ہے اس کو change کر دیتا ہوں city کی بجائے یہاں پر راول پندی کر لیتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے سوریا اور سرویس is not available in your city so اس طرح ہم نے یہ تینوں if else اور nested if اور else if تینوں کو ہم نے discuss کر لیا اور تینوں کے codes جو ہیں وہ کس طرح execute ہوں گے ان کو ہم نے دیکھ لیا آج کے اس ٹیوٹوریل کو یہیں پر close کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹیوٹوریل میں ملیں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ آپ کامیوں وہ یہ کہ جو اپنا ٹیوٹوریل جو بھی آپ دیکھتے ہیں اس کو ضرور practice کیجئے اس کو اچھی طرح perform کرنے کی کوشش کیجئے اور خود سے اختراع کیجئے مختلف چیزوں کی کہ کس طرح ہم نے کوئی کام کرنا یہ فیلز کس طرح کام کریں جس طرح میں نے فارج کریں ایج اور سٹی رکھا آپ کوئی اور چیزیں رکھیں اور ان پر تجربات کیجئے اس سے آپ کے علم اضافہ ہوگا اور آپ مزید اچھی طرح سیکھیں گے تو اسلام علیکم اللہ حافظ